ہیلو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو می نیو ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس میری زندگی کا دوسرا الیکشن میری زندگی سے ویسے تو بہت سارے الیکشن ہو چکے ہیں لیکن جہاں پہ میرا ووٹ ہے دو ہزار اٹھارہ میں پہلا ووٹ تھا دو ہزار چوبیس میں آج دوسرا ووٹ کاسٹ کرنے جاؤں گا کزن وغیرہ اے وے انسلام آباد سے آج الیکشن کا دن ہے تو آج کا سارا ویلوگ وہ الیکشن دو ہزار چوبیس کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ آج کا ویلوگ بہت اچھا ہوگا آپ سب نے پاکستان میں الیکشن کس طرح ہوتے ہیں ہمارے دھیاتوں میں کس طرح لوگ کس کو زیادہ ووٹ دے رہے ہیں وہ بھی جا کے جائزہ لیں گے وہ بھی اپنے ویلوگ کا حصہ بنیں گے کوشش کریں گے ویلوگ بہت اچھا اپنے پاکستان میں الیکشن کس طرح سے ہوتے ہیں کیا سین چلتا ہے عوام کا بہیوئر کیا ہوتا ہے لوگ کس طرح نعرے لگاتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ سارا کچھ انشاءاللہ دکھانے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ ہے یوسیف جس کا بلکل ووٹ نہیں ہے لیکن ناروں میں ہر جگہ یہ بھی شامل ہوگا تو ہمارا چونکہ پوری فیملی پورا خاندان سوائے چند لوگوں کے ان کو چھوڑ کر تقریبا سارے جو ہیں وہ عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں تو ہم بھی پھر عمران خان کو ہی ووٹ دے رہے ہیں ویسے تو پہلے میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا تھا میں نے بولا تھا کہ جس کو میرا ضمیر بولے گا میں اسی کو جا کے ووٹ دے دوں گا تو آپ ضمیر بھی بول رہے ہیں کہ عمران خان کو ووٹ دے دیں مجھے اس کا جو نمائندہ ادھر ہے تو اس کو دے دو باقی ہمارے حلقے میں زیادہ اس طرح ہوتا نہیں ہے ہوتا اس طرح ہے کہ ذاتی شخصیت کا ووٹ ہوتا ہے ذاتی شخصیت کا ہم چونکہ ذاتی شخصیت کا ووٹ نہیں دیتے ہم اوپر بیٹھے لوگوں کو یا عمران خان کو ووٹ دینا یا نواز شریف کو یا بلاول بھٹو کو تو ان چار میں سے ہم کسی ایک کو دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں تو ان چار میں سے ہمیں عمران خان بہتر لگتا ہے اس لئے ہم تو اسی کو ووٹ دے رہے ہیں باقی جس کا جہاں ضمیر مطمئن ہر کوئی اپنے جگہ خوش رہے قدرن پارٹی آج ہے پھر نکلتے ہیں گاڑی نکالتے ہیں پولنگ سٹیشن چلتے ہیں گھار والوں سے بھی ووٹ دلوائیں گے اور آج کا جو دن ہے وہ پھر آپ کو شیئر کریں گے آپ کے ساتھ میں ہلکا سا ناشتہ جلدی مارنوں موم بھی آج ووٹ دینے جائے گی ناشتہ مارنے کے بعد پھر ہم تو نکلتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے کیوں کہ وہاں لائنے شہنی بھٹے ہیں کیسے جلدی دیں گے اتنا ہی جی رہے گے یہ لوگ ووٹ بھکتا کے آگے ہیں آم کی تینے آم کی تینے ایڈی کار چاہی ہو دے نا ایڈی کار بس وہ پیچھو آ دے پہن میں وہ فیملیز کو ساتھ بٹھاتا ہوں ایڈی 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 کار چاہی ہو دے وہ کچھا جلدی آم ایڈی کار چاہی ہو دے وہ اپنا چوپ کار کے جلو پیٹی کو پہنچلو یہ پارٹی تو پھر بائک پر جا رہی ہے حسین کو چاہ کے ہاں میں سریندہ پر باہر ہوں آیا بیٹھا ہوسی کو تھا جلدے لیکن میں پھر گاڑی میں جا رہا ہوں کیونکہ فیملیز ہیں چار پانچ لیڈیز ہیں ان کا ووٹ بھی کاسٹ کروانا ہے لیڈیز تو ساہو سارے ہاں توارے ووٹ بھکتا ہوا ہاں اپنے ایڈی کار چاہو دے او جلدی اسم اللہ علیہ ورحیم لیڈیز کو بیورس لیڈیز کو بیورس میڈا ہی تھا یہ نا ہی کہا ہے بیورس پہنچ گئے ہیں بس آگے لیٹ سائیڈ پہ سکول ہے یہاں پہ ووٹ دیں اسامہ پرچیں آئیڈی کار گھیں پرچیں بنواہ جلدی یہ پرچیں بنواہ جلدی یہ پرچیں بنواہ جلدی پانچ لین پانچ لین نا ٹھیک ہے گردی کتا ہڑوں نہیں لیڈیز کو مطلب کتا ہوں کیا کروں کی میں سیٹی ہے پرچیں بنواہ جلدی پرچیں بنواہ جلدی یہ پرچی دا کیا یعنی کہ مقصد یہ کیا اچھا اچھا گوڈ یار گوڈ ایڈی کارڈ اچھا ٹھیک یہ دنہ کتا ہے کیا جلدی when شک qualification میں آپ کو ایک بات بتا دوں مخالفین ہمارے اپنے لوگ ہیں ہماری دشمن ہی نہیں ہے آپ کو یہ بتانے کے مفصر کہ ہم کس کو ووٹ دینے کس کو ووٹ نہیں دے رہے وہ ہمارا اپنا ذاتی ایک نظریہ ہے بلکہ کسی اور کے نظریہ کہ ہم دشمن نہیں ہیں یہ بات میں آپ کلیر کریں واقعی دور ایک پرچیاں شرکیاں بڑھا ہی پہن کتے اسی حال بھئی کہ کو ووٹ دینے پہنے عمران خان کو کیا بات ہے یار زبردست نہیں یہ نہیں دیکھنا کتہ آپنا سوج نظریہ رکھو ہا عمران خان کو ووٹ دیو بھا ٹھیک اسلام علیکم موکاس گان کیا حال ہے خیریہ دیں پیٹ فارٹ ہیں تو اپنے پارٹی لبندہ ہمیں یہ سمجھ ہے کیا بات ہے پرچیاں ساکھ اوڈے ہو بات اچھا یہ نمونہ رکھے بیٹھے بیلٹ پیپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے بانگے میر بانی سارے اچھا یہ بیلٹ پیپر دینا سیمپل ساکھ اوڈے ہو چا اچھا گھرہ نے کو سمجھا جی پرچیاں بنوالی ہیں اب ووٹ جو ہے نا وہ کاسٹ کر لیں کیونکہ آپ کو بتا ہے موبائل فون اندر ہلا ہو نہیں ہے تو گھر والوں کو بھی ساب کو لے جاتا ہوں پھر ووٹ دلوا کے اس کے بعد پھر موبائل نکالیں گے بیورز یہ دیکھیں یہ سارے ووٹ اپنا دے کر یہاں میں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تو سنجھتا ہے ووٹ کیا کرتا بھی کوئر نمبر ہے اچھا اچھا ٹھیک بیورز میں نے بھی ووٹ کاش کر لیا اس لائن میں کھڑے ہو کر تین گھنٹے ہم نے ویٹ کیا تھا یہ دیکھیں آل پرٹی آگئے ہیں کیوں کھڑے بیٹھے ہوئے ہیں بیورز اس نے واپس آگئے ہیں ووٹ شوٹ پا کے لیکن لیڈیز چار گھنٹے زلیل تھی بغیر ووٹ کاشٹ کی تے واپس آگئے ہیں الٹا بار کے کھلے ہی جھا لئے ہیں میں کوئی پتہ ہے جیڑا تو کھڑے بیٹھے ہیں کھلے جلوہ آئے ہیں ووٹ پھوئے ہیں انہ نوو بندیاں ویورز منٹ مارائی ہک اے تے ہک اے چار گھنٹے کھڑے ہیں یہ چھت دے گئے ہیں دو نمبری کریں دے ووٹ پھین دے گھار دو نمبری کتے ہیں لیکن ووٹ ہک نمبر بندگ پاتا ہے ہاں ووٹ صحیح کتے ہیں ہم لوگ کہیں تے ہک نمبر ہی ہونٹی ہے میاں جی تو سکتا پاتا ہی ووٹ توارے نہیں بلدہ پوری پوری فیملی اتھا اچھا صحیح جوز ہم تو دوبارہ پھر چلے جگئے تھے لیڈیز کے ووٹس جو انہوں نے ووکاست کروانے ہیں تو ابھی ہم واپس آئے ہیں مغرب ہو چکی ہے گائے بھینسو کا دودھ وغیرہ نکال رہے ہیں ملازم ایدر سے دیکھ لیں مغرب بھی ہو چکی ہے کزن پار ڈیبی تک باہر بیٹھی ہوئی ہے گاری سٹارٹ کر لی ہے داپتر صاحب میاں وکاس دو تین بندے اور اب ہم گھومنے جا رہے ہیں ٹائم لے لیں آٹھ بج کے انتالیس منٹ ہو گئے ہیں ریزلٹ وغیرہ اناؤنس ہوں گے کیونکہ سرویس بند ہے نا سیم شیم کے سگنل سگنل بلکل نہیں ہے پولنگ سٹیشن پر جا جا کر مطلب ریزلٹ چیک کریں گے دیکھیں گے کون جیت رہے ہیں کیا ہو رہے کیا نہیں ہو رہے ہیں ویسے جو ٹویٹر پر ریپورٹس مل رہی ہیں وہ تو یہی ہیں تقریبا پیٹی ای جو ہے نا وہ جیت رہی ہے ٹو تھرڈ میجورٹی سے اسلام علیکم ایتھا کیا رہزالٹ ہے نیت موض ہے نے کونہ کونی گندی شروعہ ہا ہے کونی کشے پتہ کنے اچھا یہ جل سے کیا ہے وہ ویسے سے بند ہے اچھا چا لوں ٹھئی ویورٹ ہی مجھے شیئر پو ہیں پیٹی ایٹ ہے پیٹی ایٹی ایٹ لوں جیت رکھے ہیں آپ نے پیٹی ایٹھ میں پیٹی ایٹھیں موسیقی 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 رات تو ہم ایک راؤنڈ لگا کر واپس آگئے تھے کیونکہ رات بلکل خموشی تھی نا کوئی پتہ چل رہا تھا کون جیت رہے کون نہیں اب صبح تو آپ سب لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا کیا بہت سوئی بگل کو ہے نا آپ یہ دیکھیں ہمارے چاچو گھار کوئی ریلی شلی جا رہی ہے وہاں پہ ہم بھی ان کو جوائن کر لیتے ہیں آگے چل کے پیدل آپ لوگوں نے اپنے اپنے حلقوں میں حالات بتانے کہ وہاں پہ پی ٹی ای یا عمران خان کی امید وار کیس طرح رہے ویسے تو اوورال مجھے پتہ چل چکا ہے سارا تقریب جلو 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 شامل تیبو جیتا جمران خان ہے پروٹوکول ساگد مل ذا پی ف gak سو چل محق بہا خیال گیا خمم ڑکی ڈدہ کسی ایرہ وتیف گوشت وی چاوال وی انسیشن راکھتے کہ وہاں کو جاری راہ سی ہم نے باد جیڑی علاہ دوسروں کو باد دلکھی بھی بھی ہو جیدہ چاوال چال گیاں فریہ لے ایتوال فریہ لے چاوال کھاو لے اکھرے بھی خاؤ اچھا کھاؤ خاؤ پٹواریاں لے کام چلدہ چلائی کھڑے آیا جامسی پیرے رے کوئے پیرے رے کوئے ہم اپنے چاوال یہاں لے ہیں کیونکہ وہاں پہ راشتہ بہت زیادہ یہ دیکھے آو بھئی بھئی جانو اتنا کشی ملنی ہے اتنا منجم بھوک مار منجموہ آو یہ جید دی خوشی ہے میاں ہو جائفہ سارا کزن بالگودام بڑھوئی پہ پھول گھاٹ نہیں آگا نہیں اوہ عوام جلے اتنا بیٹھی ہے یہ میرے گل میں اوہن اے اوہم بیٹھی ہے انہوں کو حالی کورن لیتے نا اوہ کھا دی پہن ہم اوہ کھا دی پہن نا مہا یہ اس دوسرے کھاونا درسو دوسرے جلے نا مائنڈ نہیں کرنا پہلے جموم کے نے کوئی بیاندھا عمران خان تو آٹ کے کہیں بھئی پارٹی دا ہوئے جڑے مخالفین ہن وہ شکاست کو تسلیم کریں ٹھیک ہے نا یہ اور سامنے ریلی میرا انتظار کر رہی ہے وہ دیکھیں جو مید بات تھا نا مارسناولہ واندر جس نے پھر پی ٹی آئی کی حق میں بیٹھ کر پی ٹی آئی کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں الیکشن کمپین کا حصہ بنے تھے وہ اپنے ریلے یہاں سے کورٹ سلطان لے کر جا رہے ہیں اور مجھے بولا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر لے چلو کیونکہ ان کی گاڑی آج کسی اور کے پاس ہے جس نے پہ ٹی آئی کی جو Bilder جس نے پہ ٹی آئی کیEN جس نے پہ ٹی آئی کی جو ہیں جس نے پہ ٹی آئی کی بیٹھا موسیقی موسیقی ویورز ریلی سے ہم آگے ہیں واپس اور اب میں سیدھا جا رہا ہوں اپنی بیگم اور زہران کو کے میکے سے یعنی پیکے سے اٹھانے تو بیگم سے چال کے پوچھتے ہیں بیگم نے ووٹ کس کو دیا تھا بیگم کا پہلا ووٹ تھا زندگی کا اس نے پہلا ووٹ کس کو دیا وہ آج کی ویلوگ میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کس طرح سے ہم نے ووٹ کاسٹ کیا ہم نے کس کو ووٹ دیا بیگم کا بھی ابھی آپ کو پتا چل جائے گا پھر ہم جیتنے کے بعد کیا بیہیوئر تھا لوگوں کا ہمارا کیا سین تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا تھا میں ویسے ان چیزوں کے خلاف ہوں اتنا میں ان چیزوں میں انوال ہوتا نہیں ہوں بس آج مجھے بزردستی جو ہے وہ ویلوگ کی خاطر آپ لوگوں کو دکھانے کی خاطر میں اس سب میں شامل رہا ہوں پپن میرا تو سامنا آپ نے بیٹے سے ہو گیا ہے کہاں تھے دو دن لگتا ہے تھوڑا سا شرمائے ہوئے وہ میرے سے ہی آنا پاری دو ہاں را جی کیشہ بڑھا ہی بیٹھ رہے بڑھا ہی بڑھا ہی کھیر نہیں میں پوچھیں رکھ رہے ہی کشری میں آج پوچھ تو آہا کیوں نہ پوچھ آج میں چاوڑنا تو پوچھو جا میں آپ اس گلوں پہلے پوچھ دکھ مجھے مبارکھا ہوا تھا الیکشن ہے بوٹ بھوٹ بھوٹ بہتے ہوئے ہیں جو ٹھوڑا بجرد میں اپنے ڈیوٹی تویں یہاں تھے صراحی حسن میں ڈیوٹی کنا لگی ہو سی ہی نوڈا جو رہے ٹھوڑا ہوں میں ہونے لگو تکڑے مجھے ہیں وہ کیوں میں آپ کی بہتا ہے ہم کے بھوٹ بہتا ہے آپ کے بڑھنے ڈیوٹی تویں ڈاہتاکہ پورے زلے دووجہ ڈیوٹی پورے پورے ہلے ہائی لائٹکے گیا ہے پیٹسی ڈیچیرہ خوبی ہے تو میں سنا ہے تو آپ کو دسمس کرنے کوشش کی تیسے ہیں تو ساتھ اے جتی بھی چکے پہلے تو جی 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 نہیں جی استی حقا نہیں چکا لیکن انہوں نے بولا میں جوتا ہے اب جی ابجیکشن لائے کہ انہوں نے ہیک سال دے اندر اندر تو سیاسی سرگر میں دے بچی حصہ نامے کین سنگلی لہذا دیکھوں بقیدہ تھا اور پی ڈا ایکٹ لائے آئے رہے تھے جبکہ کوئی میں سیاسی کرنے کی موسیقی موسیقی موسیقی